اسلام علیکم سٹوڈنٹس تو اس کے لئے اس میں آپ لوگ کے لئے کچھ گائیڈ لائن بھی ہوگی کہ آپ لوگ جو سٹڈی میں پرابلمز آ لیں کیونکہ موسٹ آ دا میڈیکل سٹوڈنٹس کو ایک ہی جیسے پرابلمز کو فیس کرنا پڑتا ہے کہ اس لے بس بہت زیادہ ہے کونسپٹ نہیں بن رہا کیا امپورٹنٹ ہے کیا نہیں امپورٹنٹ کیسے پڑھنا ہے کہاں سے پڑھنا ہے سٹڈی سکیجول کیسے بنائیں ٹھیک ہے تو یعنی کہ ہمیں جو جو مشکل ہیں مطلب یہاں پر ایم بیویس میں آ کے فیس کرنے پڑتی ہیں کہ ہم نے کیسے پڑھنا ہے ہاو ٹو سٹڈی ٹھیک ہے تو مطلب ہم کس طرح پڑھیں جو اپنا سلی بس جتنا سارا ہے اسے کیسے لے کے چلے ٹھیک ہے پھر ہماری ایک روٹین سیٹ نہیں ہوتی کہ وین ٹو سٹڈی کہ ہمیں کب پڑھنا ہے اور کس کس ٹائم پر پڑھنا ہے ٹھیک ہے ویئر ٹو سٹڈی یعنی کہ کمائن کچھ لوگ یاد ہوتی کمائن سٹڈی کرنا تو کچھ ہوتے ہیں کہ آئیسولیشن میں یعنی کہ آلاق ب ہوتا ہے شروع میں ہوسا لائف میں آگر ہوتا ہے تو کیا آپ نے کیسے پڑھنا ہے ٹھیک ہے اور کیا ایمپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے اور کیا ان ایمپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے یعنی کہ بہت سے ایسی چیزیں جو ایمپورٹنٹ ہیں جو نہیں ایمپورٹنٹ ان کو آپ لوگوں نے کیسے لے کر چلنا ہے یہ ساری چیزیں کچھ آج میں آپ سے شیئر کروں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے کہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے ٹھیک ہے how to study ہم نے سب سے پہلے اپنی سٹڈی کو کیسے لے کر چلنا ہے ایم بی بی ایس کے اندر سب سے پہلے آپ کی بکس کی سیلیکشن اچھی ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو وہ میں ایک الگ سے ویڈیو بناوں گی کہ پسٹیو سے لے کے فائنل یور تک کون کون سی سبجیٹ کے لیے کون کون سی بکس آپ نے لینی ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے اپنی ایک ہی بک رکھنی ہے ٹھیک ہے آپ نے ایک مین ریکمینڈڈ بک رکھنی ہے اور اسی کو لے کر چلنا ہے بار بار بکسیں نہیں کرنی اس سینئر نے کہا تھا وہ بک یوز پڑھ لیں اس سینئر نے آپ اپنے آقارڈنگ دیکھیں کہ جو بھی بک پڑھیں اس کو اچھے طریقے سے پڑھیں ٹھیک ہے چاہیے وہ شارٹ بک ہے چاہیے وہ لانگ بک ہے اگر آپ نے ایک بک کونسپچول طریقے سے پڑھی ہے ٹھیک ہے اور اس میں میند کر کے پڑھا ہے تو وہ آپ کو اجزام میں ہیلپ کرے گی ٹھیک ہے بٹ لیکن پھر بھی میں ریکمینڈ کروں گی کہ آپ ہمیشہ مین بک جو ہوتی ہے وہ ہی رکھیں ٹھیک ہے سیکنڈ آپ کے پاس 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 پیپرز ہونے چاہیے ٹھیک ہے اور پاس پیپرز بہت امپورٹن ہوتے ہیں اسے آپ کو لاسٹر کے کوسٹنز کا پتہ لگتا رہتا ہے ٹھیک ہے اور دوسری تھرڈ چیز پہ آپ کے پاس ایم سی کیوز کا سورس ہونا چاہیے کوئی نہ کوئی ٹھیک ہے یہ بھی آپ کو میں بکس کا بتاؤں گی اسے ایم سی کیوز سورس کے لیے تو ایک بہت زیادہ یعنی کہ اچھی بکیں میڈیکل گلوپ کی بکس آ رہی ہیں ٹھیک ہے مارکٹ میں اویلیبل ہیں وہ فرسٹ یور سے لے کے فائنل یور تک آپ کو سب بیئرز کی مل جائیں گے اس کے اندر ہر سبجٹ کے چپٹر وائز دیئے ہوئے ہیں کوسٹنز ٹھیک ہو گیا اچھا ہاؤ ٹو سٹڈی ان لب یعنی کہ سب سے پہلے آپ نے اپنی یہ چیزیں کمپلیٹ کر لی اب آپ نے اپنا سلی بس کیسے کور کرنا ہے آپ نے لاسٹ یور کے کوسٹنز دیکھ لینے ہیں ٹھیک ہے جو سارے یعنی کہ کوسٹنز آئے ہیں ان کو آپ نے مارکٹ کر لینا ہے اپنی ٹیکس بک کے اندر ٹھیک ہے کہ یہ پاسٹ پیپر کے کوسٹنز ہیں اس طرح کر کے پاسٹ پیپر کے ٹھیک ہے اور آپ نے پھر اپنی تیاری شروع کر دینی ہے جب آپ پاسٹ پیپر کے اکارڈنگ تیاری شروع کریں گے تو آپ کا جو ٹوپک ہے اس میں سے آپ کو خود ہی پتا لگ جے گا کہ یہ چیز امپورٹن نہیں ہے یعنی کہ پچھلے لاسٹ کچھ ایرز میں اس سے بہت زیادہ کوسٹنز ریپیٹ ہوئے ہیں آپ نے ان چیزوں کو مارکٹ کر لینا ہے ٹیک ہو گیا آپ نے مارکٹ کر لیا اس کے بعد اس ٹوپک کو آپ نے پڑھنا ہے جو چیز پاسٹ پیپر میں دیا ہے صرف وہ نہیں پڑھنی بلکہ اس ٹوپک کو آپ کو پتا لگ جائے کہ اس میں سے زیادہ کوسٹنز آئے ہیں تو آپ نے اس ٹوپک کو فل پڑھنا ہے ٹیک ہے اور اچھے طریقے سے اس کو گراب کر لینا ہے کہ اس اگر ٹوپک میں سے وہ نیکسٹیر کسی بھی طریقے سے سوال چینج کر کے دیں گے تو آپ کو وہ آنسر کرنا آتا ہو کیونکہ ضروری نہیں ہوتا کہ اگزیکٹلی وہ ہی آنسر کوسٹنز آئیں ٹراؤنڈ آباوٹ بھی سکسٹی تو سیونٹی پرسنٹ جو ہوتا ہے وہ سلی بس پاسٹ پیپر سے ہو جاتا ہے اور باقی وہ والے جو تھوڑے لیس امپورٹنٹ کوسٹنز ہوتے ہیں ٹیک ہے وہ جو ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں کے اس کو پھر آپ کیعنی کے آپ کے فورٹی تو تھرٹی پرسنٹ جو رہ گیا ہے وہ آپ ایک بریڈنگ دے لیں ٹیک ہے ہم چھوڑ کچھ بھی نہیں رہے ٹیک ہے آپ نے سلی بس آپ کا سارا کور ہوگا چاہیے ایم بی بیس کا سلی بس ہوتا ہے وہ آپ کو نیٹ پہ گوگل پہ کہیں پر بھی مل جائے گا گوگل پہ لگیں گے آپ کا فسٹیئر کا اس میں پی ڈی ایپس اویلیبل ہوتی ہیں وہ آپ کو مل جائیں گی اس میں آپ نے پہلے اپنے ٹاپکس مارک کر لینے ہیں آپ کے پاس مارکنگ ساری آجائے گی اس کے اندر پھر آپ نے پاسٹ پر میں جو ٹاپکس آئے ہیں ان کو مارک کر لینے ہیں پھر ان کو تھوڑا اولی سٹڈی کرنا ہے ٹھیک ہے اور اب اس کے بعد پڑھتے ہیں when to study کچھ لوگ دن میں پڑھنے کے عادی ہوتے ہیں اور کچھ لوگ رات میں پڑھنے کے عادی ہوتے ہیں یہ آپ نے سیلف انیلائز کرنا ہے کہ آپ کس ٹائم زیادہ اچھا پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے مارننگ میں یا پھر ایوننگ میں اوکی ہو گیا اب یہ آپ نے خود سے پڑھنا ہے کیا آپ مارننگ میں زیادہ اچھا پڑھ سکتے ہیں یا پھر آپ ایوننگ میں زیادہ اچھا پڑھتے ہیں مارننگ میں کیونکہ بہت زیادہ فریش ہوتے ہیں تو صبح کو دس پتنا منٹ کی ایکسرسائز کے بعد آپ مارننگ ٹائم is the best time for study ٹھیک ہے صبح سے آپ لے کے دپہر تک پڑھیں ٹھیک ہے اور اپنے دپہر پڑھیں ایک یا دو بجے تک ٹھیک ہے اس کے بعد آپ آپ لنچ پر اکھ لے لیں لنچ پر اکھ لینے کے بعد آپ تھوڑا سا ریسٹ کر لیں ایک دو گھنٹے کے لیے ٹھیک ہے اور ایک دو گھنٹے سونے کے بعد آپ اٹھیں اپنی اثر کی نماز پڑھیں اور اس کے بعد پھر آپ پڑھنا شروع کر دیں پھر شام تک پڑھیں اپنا اور پھر اس کے بعد رات کا ٹینر کریں اور اگر آپ ریسٹ کرنا چاہتے ہیں تو ریسٹ کریں ورنہ پھر پڑھ لیں یعنی کہ اس طرح نے چنگس میں پڑھنا ہے کیونکہ آپ ریگولر نہیں پڑھ سکتے ٹھیک ہے اور کہاں پر پڑھنا ہے آپ نے آپ آئیسولیشن جو نہ تھی یعنی کہ جتنی آپ کے پاس خاموشی ہوگی نہ اتنا آپ کو اپنی چیزیں ریٹین کرنے میں اور یاد رکھنے میں بہت زیادہ پائیدہ ہوگا ٹھیک ہے اس طرح آپ کو انیمپورٹنٹ اور ایمپورٹنٹ میں وینٹو سٹڈی یعنی کہ صبح کو پڑھیں یعنی رات کو پڑھیں لیکن جب بھی پڑھیں تو آپ کے پاس آئیسولیشن ہونی چاہیے آپ کی ساری بکس وغیرہ ٹیبل پہ مارکرز ہر چیز آپ کی موجود ہو اور ہر طرح سے آپ کو پتا ہو کہ میں نے یعنی کہ یہی میں ضرورت کی چیزیں ہیں بکس چاہیے نوٹ پیٹ چاہیے آپ کو رفک اور نوٹ بک چاہیے ٹھیک ہے آپ کی بکس یعنی کہ آپ کو بار بار اپنی جگہ سے اٹھنا نہ پڑے ٹھیک ہے اس طرح آپ نے اپنا سچیجول بنا کے پڑھنا ہے ٹھیک ہو گیا تو باقی نیکس ویڈیو میں میں آپ سے کچھ سے میموری کریئٹ کرنے کی سٹری ٹیپس جو کر شیئر کروں گی ٹھیک ہے ٹھینکیو جزاک اللہ اور دیکھیں کوئی بھی چیز تب تک جب تک آپ اس کو اپلائی نہیں کرتے خود پہ تب تک آپ اس کو اسیس نہیں کرسکتے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے جو ٹیپس یا چیزیں آپ کو میں نے بتائی ہیں وہ جب تک آپ اپلائی نہیں کریں گے تب تک آپ اس میں سے کچھ بھی یعنی کہ انیلائیز نہیں کرسکتے یا ٹھیک ہے یا نہیں ہے اپنی ایک روٹین سیٹ کریں ڈسک کی بھی جیسے روٹین گٹ ہوتی ہے اور اس کے مطابق پھر اپنا پڑھنا سٹارٹ کریں